اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شہاد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی آسانیہ پیدا فرمائے دلبر بھائی دو گئیاں لے کے ہیں ویڈیو کے اندر دونوں ویڈیو گئیاں بڑیاں شاندار ہیں پہلا نمبر پہ گائے خوبصورتی دیکھیں سیگھ مڑے ہوئے میڑی گائے تقریباً دو سے اڑائی میں ہی نے ہو چکے اس کو ڈلیور کی ہوئے یہ بچہ اس کے سامنے پھیر رہا ہے اور جس جگہ سے انہوں نے خریدی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً بیس دن ہو چکے ہیں اس کو کراوس بھی ہو چکی آگے یعنی کہ آگے کراوس ہو چکی ہے گبن ہو چکی ہے دودھ اس وقت جو دے رہی ہے وہ تقریباً دس کلو گیارہ کلو کے قریب دودھ دے رہی ہے دھو ٹائم کا دس کلو گیارہ کلو وہ ہاتھ پر اٹھ پینڈ کرتا ہے بچے کو تھوڑا زیادہ مون لگوا دیں تو کام میں ہو جائے گا اگر کام پلائے جائے زیادہ ہو جائے گا کہہ دیکھ لیں قد کارٹ پرنٹ ساہی بال اور چولستان بیکس ہے یہ گئے پیچھے بچی آئے شاید وہ آپ کو مزید بتا دیں گے بہت اچھا ہے بچی آئے بچی آئے بڑی تگڑی ہے دودھ پیا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ بچہ مرا ہوا ہے پیچھے کچھ گروں میں ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ زیادہ ہی پلایا جاتا تو لیکن بچے نے دودھ پیا ہوا ہے آپ چیک کر لیں بڑا تیارا سیٹ ہے اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں دلبر بھائی وہ ایک لاکھ پچھا سیز آرپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے ایک گائے آپ کو ویڈیو کے اندر اور دکھائیں گے وہ بھی زیادہ چیک کر لیں وہ جرسی گروس میں ہے نمبر چہ رہا ہے دلبر بھائی کا تقریباً بارہ تیرہ کے قریب گئی ہے کھڑی ہے دلبر کے ڈیرے پہ اور بارہ تیرہ کے قریب بھی بچھڑے کھڑے دوزار اکیس کے اور بائیس کے جو بھی دو سے انٹرسٹڈ ہو دلبر سے رابطہ کریں بے فکر ہو گئے مال کی خریداری کریں بہت اچھا کام کر رہے ہیں دلبر بھائی پورے پاکستر میں مال جا رہا ہے ان کا اور قریبی ریزنیبل چار پانچ زار بس یہ ایک قریب ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ دور دراز سے علاقے کا تو آپ بک کروائیں گائے دس زار کا ٹوکر کر دیں بعد میں ویڈیو کال پر چوہیے دیکھ لیں دو تیر چار جہاں تک آپ کی تسلی ہو تسلی کریں دودھ کی اور اس کے بعد آپ دلبر کو مقایہ پیورٹ بھی کریں جو آپ کی فکس ہوئی ہے اسیل شریف دوڑا ایمہ کی سوئی ہوئی ہے دس سے گیرہ کلو دودھ ہے پیچھے بچہ بڑا جوان ہے اور بنا ہوا بچڑا ہے بچہ بھی تکڑا ہے یہ آپ چیک کر لیں ایک پچاسی کا یہ جوڑا ہے آپ کے لیے جلکہ گائے بھی اور ساتھ میں بچہ بھی دوسرے نمبر پر یہ دوستوں کے لیے یہ گائے ہے جرسی کروس سائی وال کے ساتھ گائے ہے اور اس کی بھی دوسری باری ہے دوروں گائیاں سیکنڈ ٹائمر ہے اس گائے کا جو سابقا دودھ کا ریکار تھا وہ پندرہ سے سولہ کی لوگا تھا گائے کا ہمانہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ اور ابھی تقریباً ہفتہ دس دی لے رہی ہے ڈیلیور کرنے میں جیسے جیسے اور کلوز ہوگی اور اس کے ہمانے میں لکی میں بہتری آئے گی اس گائے کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں دلبر بھائی وہ ایک لاکھ پچانویں ہزار پیہ اس گائے کی ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ پچانویں ہزار پیہ اس گائے کی جو ڈیمانڈ ہے باقی کوئی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا ہلکے پھل کے لیکن گائیاں دوروں بڑی زبردست ہیں جرسی گائے بہت زبردست ہیں لیکن کروس میں آجائے تو پھر کیا ہی بات ہے ہفتہ لے جائے درزیل لے جائے پندرہ سولہ کیجی ریکار تھا انشاءاللہ اس بار بھی پندرہ سولہ پلس میں جا سکتی ہے کم پہ نہیں رکے جرسی گائے کا دودھ ویسے بڑا ہوتا ہے کروس میں آجائے تو پھر کیا ہی بات ہے زبردست چیز بن جاتی ہے تو یہ دو توفے ہیں جی دوستوں کے لیے جو شکید دوست سے ضرور رابطہ کریں دلبر بھائی کا نمبر جار رہا ہے کال بھی ہے اس پر ویٹس اپ بھی ہے حرون آباد سٹی ہے زلہ بہاول نگر پورے پاکستان میں مال جائے گا کسی بھی سٹی بھی ہو آپ کوئی پریشانی نہیں دیئے جس پرائیس فائنل کریں اور پیمنٹ ڈن کریں مال کیسے بھیجنا ہے یہ دلبر کا کام ہے اچھا کام کر رہا ہے اپنے والا صاحب کے ساتھ مل کے تو مزید ان کی ڈٹیل اور فائنل پرائیس کارگو کے لیے آپ دلبر بھائی سے رابطہ کریں ویڈیو اگر آج کی اچھی لگے دوستوں سے شیئر ضرور کریں گائے کا موشلہ تھن چڑھا دیکھ لیں کیا بات ہے بوٹا تھن ہے ہوانہ بڑا کھولا پھر حسیل شریف بچے بھی کھیل سکتے ہیں گائیاں ادھری زبردست دوروں تو آپ ان سے رابطہ کریں ویڈیو اچھی لگے شیئر لازمی کیا کریں لائک بھی کہنے سپر ٹی وی کو سپورٹ کریں جو دو سپر ٹی وی میں نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ان کو ریگویسٹ ہے کے سبسکرائب لازمی کر لیں چینل کو سبسکرائب کیونکہ سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے بزید ویڈیوز بھی ہماری یا تک پہنچے گی دعاوں میں یاد رکھیں جی پھر بھی لیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ